اسلام علیکم بریکنگ نیوز یہ ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے آڈی آس نمائش جو ہر سال ہوتی ہے اس سال پندرہ سے ٹھارہ نومبر تک ایکسپو سنٹر کراچی میں ہوگی اس حوالے سے ایک اہم جلاس ہوا اجلاس میں وزیراعلا سندھ سندھ حکومت کے مختلف عددار اور مختلف عداروں نے جو عددار ہیں انہیں شرکت کی اور اس آڈی آس کے نمائش جو ہے اس حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا گیا وزیراعلا سندھ نے کہا کہ گیارویں نمائش ہماری ٹیکنولوجی میں کامیابی کی زامن ہے کہ ہم اس حد تک ٹیکنولوجی میں ترقی کر چکے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ نمائش دنیا بھر میں ہمارا ایک اہم ایونٹ بن چکا ہے میجر جنرل عارف ملک نے شرکا کو بریفنگ دی اور نمائش میں کیے جانے والے انتظامات اور ان کے حالات کے والے سے بتایا آپ دیکھ رہے تھے پاک اسکلوسف ٹی وی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ آئیڈیاز دو ہزار بائیس جو ہر چار سال بعد ہوتی ہے اس سال پندرہ سے تھارہ نومبر تک ہوگی سترہ نومبر کو سی وی اوپر ائر شو ہوگا جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان ائر فورس کے مختلف جہاز شرکت کرتے ہیں اور اپنے مختلف چیزیں دکھاتے ہیں کہ پاکستان ائر فورس کے ترقی جو ہے اور جو اس میں کام ہوا ہے پاکستان ائر فورس میں وہ بتایا جاتا ہے دکھایا جاتا ہے شرکا کو اور اس میں دنیا باہر سے دفاعی محریف شرکت کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے پاکستان کو مختلف آرڈر ملتے ہیں جو پاکستان بنا رہا ہے چیزیں وہ باہر جاتی ہے آپ دیکھ رہے تھے پاک اسکلوسف ٹی وی